دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ ریسپی بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے اس میں تھوڑی سبزیاں بھی ایڈ کرنی ہوتی ہیں اور ساتھی بہت ہی ہلکے مسالے جاتے ہیں اس میں اتنے خاص ہم نے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ ساری چیزیں آپ کو ایک تو کچن میں ہی مل جائے گی بہت آسانی سے مل جائے گی آرام سے آپ بنا لوگے اور جب بھی آپ کا کچھ چٹ پٹا سا الگ سکھانے کا من کرے نا تو آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہو تو چھولے پنیر کلچا نان یہ سب تو ہم لوگ بناتے ہی رہتے ہیں بہت ساری ریسپیز بناتے ہیں ناشتے بناتے ہیں پر سبزی کھاتے کھاتے نہ ہم بلکل بور ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی نئی سی ریسپی مل جائے کوئی نئی سی ایسی ڈش مل جائے جس کو کھا کر مزہ آ جائے تو آج بلکل ایسی ہی ریسپی ہے جو کی بہت ہی ہیلڈی بھی ہے یبی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے اور بچوں سے لے کر سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی بھی ہے جھٹ پٹ سے بننے والی ہے بلکل نئی ریسپی آئیے شروع کرتے ہیں بنانا اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے سویا بین تو سویا بین یا سویا چنگس بھی بولتے ہیں اس کو یہ ہمیں لینا ہے یہ ہم نے ایک کٹوری یا پھر یوں کہیں کہ ایک کپ کے قریب لیے ہیں اور اس کو سب سے پہلے ہم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے تو اس کو میں کیا کروں گی ایک برتن لے لوں گی اور ان سویا بین کو ڈال دوں گی اس برتن میں اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے پانی تو ہم اس میں گرم پانی ایٹ کریں گے کھولتا ہوا گرم پانی اچھے سے ایٹ کر دیجئے گا اور دیکھئے سارے سویا بین نہ اچھے سے ڈوب جانے چاہیے یہ دیکھئے بہت اچھے سے میں نے پانی میں ڈوبو دیا ہے اب اس کو ڈھک کر چھوڑ دیجئے لگ بگ دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا تب ہی ہماری سویا بین نہ سوفٹ ہوئے گی آپ چاہیں تو سویا بین کو اوبال بھی سکتے ہیں پر اوبالنے کا جھنجت بیکار آپ کریں ضرورت نہیں ہے اس کی آپ سمپلی اس کو گرم پانی میں ڈال کر چھوڑ دینا اور اس کے بعد میں دس منٹ کے بعد میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے سویا بین بہت اچھے سے سوک ہو گئی ہے کافی فول گئی ہے اور بس اب ہم کیا کریں گے اس کا جو پانی ہے اس کو ہم الگ نکال دیں گے تو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے سکویز کرتے جائیے گا بس ہلکا سا ہمیں اس کو سکویز کرنا ہے ہلکا سا نچوڑنا ہے پانی ایک دم سے نہیں نچوڑنا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ بلکل ہمیں سویا بین کو ایک دم دبا کر اس کا پانی بلکل ہٹا دینا ہے ایسا نہیں کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے بس ہلکا سا پانی ہٹائیے گا اور اس طرح سے ایک الگ باؤں میں نکال لیجے تو یہ دیکھیں ساری سویا بین ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیے اب ہم کیا کریں گے سویا بین کو یہاں پر نا مکسی کی جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو ہم بینا پانی کے ہی گرائنڈ کریں گے اس کو ہمیں بینا پانی کے گرائنڈ کرنا ہے پیسنا ہے پلس موڈ پہ جو مکسی کا مکسر کا پلس موڈ ہوتا ہے نا اس پر آپ دو سے تین بار گرائنڈ کر لینا اس طرح سے ہو جائے گا یہ پھر اس کو آپ ایک بڑے سے برطن میں کسی میں بھی نکال لینا یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پر نکال لیا تو چلیے سارا سویا بین اس طرح سے نکال کر ریڈی کر لیتے ہیں تو بہت ہی ہائی پروٹین ریسپی بھی آپ بول سکتے ہیں جس کو کی آپ لنچ میں ڈینر میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں بچوں سے لے کر بڑھو تک سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو سبی اس کو بہت ہی زیادہ چاہو سے کھائیں گے اگر آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے اور یقین میری فرنڈز بہت زیادہ ہیلدی ہے ٹیسٹی ہے اور بلکل کمال کی ایک دم مزیدار زبردست ریسپی ہے تو سویا بین کی اس ریسپی میں سب سے پہلے ہمیں ڈالنا ہوگا موششر کے لیے دو سے تین چمچ کے قریب دہی دہی آپ نورمل بھی لے سکتے ہیں یعنی جو کھٹا نہ ہو میٹھا دہی بھی لے سکتے ہیں ہلکا کھٹا ہوگا آپ کے کچھن میں دہی تو وہ بھی چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی بھی دہی لے لیجے اب اس میں میں اٹھ کریں گے دو ٹی سپون کے قریب یہاں پر فیٹی ہوئی دودھ کی ملائی یا پھر آپ اس میں فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں فیٹ کر ساتھی یہاں پر جائے گا ہافٹی سپون کے قریب جنجر گالک پیسٹ یہ میں نے آدھی چمچ اٹھ کیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی کمال آئے گا آپ فریش جنجر اور گالک کو کوٹ کر یا پھر گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہافٹی سپون سالٹ اٹھ کریں گے سالٹ ہم بعد میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا اگر ضرورت پڑے گی تو ایک چمچ دھنیا پاوڈر میں نے ڈالا ہے اور بلکل ایک چوتھائی چمچ سے بھی کم میں نے ڈالی ہے ہلدی پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ ڈالا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ بھی بہت زیادہ استعمال نہ کریں ہلکے ہلکے مسالے بھی ہم نے اٹھ کی ہے ہافٹی سپون ڈال دیا ہے یہاں پر امچور پاوڈر جو کی کھٹاس کیلئے بہت ضروری ہے ڈالنا ہافٹی سپون میں نے لال مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے تو ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھی مکس کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس سے ریسپی بنا کر تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے لیے آدھی شملا مرچ ہری والی شملا مرچ لیے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے تو یہ آپ ایک بار ڈال کر ضرور دیکھئے گا اس ریسپی میں بہت ہی زیادہ تیسٹی بہت ہی امیزنگ لگتی ہے کھانے میں ایک ٹماٹر کو بھی رفلی کٹ کر اس طرح سے تھوڑا سا لمبائی میں کٹا تھا ٹماٹر کو اور وہ میں نے ڈال لیا ہے ایکشلی دو سے تین چھوٹے چھوٹے ٹماٹر تھے ان کو لمبائی میں تھوڑا موٹا موٹا کٹ کر کے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس سے بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے فرنڈز یہاں پر اب ہمیں ساری چیزوں کو اچھے سے بس مکس کرنا ہے مکس 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 کر لیجے ساری چیزوں کو اور اس کے بعد میں بس اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے اور ایک بہت ہی زبردستی ریسپی تیار ہو جائے گی تو چلیے بس ساری چیزوں کو ہمیں مکس کر دینا ہے اور یہاں پر جو شملہ مرچ اور ٹماٹر ہم نے ایٹ کیا ہے نا اس کا بائٹ اس ریسپی میں بہت ہی بڑیا آتا ہے بہت ہی امیزنگ سا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے دہی ہم نے ایٹ کیا ہے جو کہ یہاں پر سویہ بین کو مویشچر پروائیٹ کرے گا اور ساتھی ہم نے اس میں ملائی بھی ایٹ کیا ملائی کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو بہت ہی کریمی سا ٹیکشور ایک مل جاتا ہے مسالے بھی ہم نے ساتھی ساتھ مکس کر دیئے تو آپ کو الگ سے کچھ بھی ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر بیسیکلی ہم بنانے جا رہے ہیں سویہ بین کیمہ کی سبزی جس کو بلکل ڈفرنٹ ریسپی سے ہم بنا رہے ہیں بلکل ڈفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں ایک بار اس طرح سے سویہ کیمہ یا سویہ بین کی سبزی بنا کر ضرور دیکھئے گا آپ کو ایم شور بہت زیادہ پسند آئے گی تو دیکھیں اس کے لئے یہاں پر کوئی بھی پینے اکڑھائی لے کر اس میں سب سے پہلے ایٹ کریں گے سرسوں کا تیل آپ جب بھی یہ سبزی بنائیں سرسوں کے تیل کا ہی استعمال کریں بہت زیادہ تیل آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا تیل میں نے ایٹ کیا ہے اور تیل کو اچھے سے ہیٹ کر لی جے گا اور اس کے بعد میں سب سے پہلے اس میں جائے گا زیرہ ہاف ٹی سپون کے گریب ہم اس میں ایٹ کریں گے زیرہ آپ ویسے کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں آپ اس کو ریفائنڈ آل میں بھی بنا سکتے تیل چریہ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر آدھی چمچ کے قریب زیرہ جیرے کو بہت اچھے سے چٹکنے دی جے گا بڑھیا سے ایک دم چٹک جائے گا تو اس ریسپی میں بہت ہی امیزنگ سا ٹیسٹ نکل کر آئے گا کچھا نہیں رہنا چاہیے زیرہ اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے آپ کو اور یہ دیکھئے ہمارا زیرہ بلکل اچھے سے بھون چکا ہے تو اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے کدو کس کر کے ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ہری مرچ بھی کٹ کر ایٹ کیے بہت زیادہ ہری مرچ کا استعمال نہیں کرنا ہے اور صرف آدھی سے ایک ہری مرچ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے اب پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک یا ڈارک براؤن ہونے تک بھون لیجے تو یہ دیکھئے پیاز کو ہم نے بھون لیا ہے اور بہت زیادہ تیل کا ہم نے استعمال نہیں کیا تھا تو اس لیے بہت زیادہ تیل نکل کر باہر نہیں آیا ہے تو اب اس میں یہاں پر پیاز ہماری بھون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا ڈارک ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ایٹ کریں گے یہاں پر ٹماٹر تو میں نے یہاں پر لیے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر اس کو میں نے کدو کس کر لیا تھا اور وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہیں تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اب یہاں پر ٹماٹر کو ہمیں اچھے سے ٹماٹر کی بھونائی کرنی ہے ساتھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہلکا سا نمک آپ کو دھیان رکھنا ہوگا نمک ڈالتے وقت کی ہم نے جب بھی سویا بین کی مارینیشن کی تھی نا جب اس کو رکھا تھا مارینیٹ کرنے کے لیے سائیڈ میں تب بھی ہم نے اس کو نمک ایڈ کیا تھا اس میں اس لیے نمک اس پوائنٹ پر آپ کم ہی ایڈ کریں تو میں نے بہت تھوڑا سا دو سے تین چھٹکی کی قریب ہی نمک ایڈ کیا ہے تاکہ تماتر جلدی سے پک جائے اور تماتر کو بس اسی طرح سے گلا لیجے گا اچھے سے تماتر دیکھیں بھون گیا ہے اور ہلکا سا اگر ابھی کچھاپن باقی بھی ہوگا نا تو ابھی ہم اس میں اب ایٹ کر دیں گے یہاں پر سویا بین جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا سویا کیما تو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ جو تماتر میں کچھے پن کی قصر ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو جائے گی تو آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو وہ دیکھیں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے تو اس طرح ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب بس اچھے سے ہمیں مکسنگ کرنی ہیں اس کی بڑیہ سے اس کو مکس کر لیجے اور پانی وغیرہ آپ کو ڈالنے کی کوئی ضρورت نہیں ہے ہماری اس ریسپی میں اتنا موششن ہم نے اس میں پہلے ہی ایٹ کر دیا ہے پانی وغیرہ آپ کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پورا بنی اور پوری سبزی اسی موششن میں اپنے ہی موششن میں بن کر تیار ہو جائے گی کیا ہے فرینڈ کہاں پر ہم نے شمرا مرچ ایٹ کیا ہے ٹماٹر ایٹ کیا ہے دہی ایٹ کیا ہے ملائی ایٹ کیا ہے جو چاروں چیزوں کا موششن ہے پانی ہے نا وہ اپنے آپی سبزی کو اچھے سے پکا دے گا اندر تک سبزی پک بھی جائے گی اور ٹیسٹ بھی بہتر ہی نہ آئے گا تو بس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے اور اس کے بعد میں ڈھککا لگا کر اس کو لو میڈیم فلیم پر ہم چھوڑ دیں گے لگ بگ دس منٹ کیلئے پر ہر دو منٹ بعد نہ اس کو ہلکا ہلکا سٹر کرتے رہیے گا چلاتے رہیے گا بس اس بات کا دہا لکھنا ہے تو دیرے دیرے آپ دیکھیں گے ٹماٹر بھی سوفٹ ہوتا جائے گا شمرا بچ بھی سوفٹ ہوتی جائے گی اور یہ سبزی ہماری بہت اچھے سے پک جائے گی تھوڑا سا ہو سکتا ہے بیچ پہ پانی چھوٹے تو اس پانی کو آپ جلا لیجے گا اچھے سے پکا لیجے گا اور بس یہ ہماری سویا بین کی بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی بن کر تیار ہو جائے گی آپ اس ریسیپی کو لنچ میں ڈینر میں کبھی بھی سرف کر سکتے ہو تو جب بھی آپ کا پانیر کھانے کا من ہے چھولے کھانے کا من ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہو جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے چھولے ہمارے گھر میں نہیں ہے نہیں بھیگے ہوئے کچھ امیزنگ سا کھانا ہے کچھ ڈیفرنٹ کھانا ہے تو آپ یہ سبزی بنا سکتے ہو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تب بھی آپ بنا سکتے ہو یا پھر گھر میں ہی آپ کا کبھی لنچ میں ڈینر میں کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا من ہے کوئی سبزی آپ نہیں کھانا چاہتے ہو کوئی سبزی نہیں ہے فریج میں تو جب بھی آپ کے فریج میں کوئی سبزی نہ ہو تب بھی آپ یہ سبزی بنا کر کھا سکتے ہو تو اس کیس میں اگر آپ کے پاس شملا مرچ نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیجئے گا صرف ٹماٹر ہی ڈال سکتے ہو آپ تو یہ دیکھیں سبزی کو ہم نے اچھے سے دھیمی دھیمی آج پر پکا لیا ہے یہاں پر یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی سویا کیمہ کی سبزی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے ہم نے اس میں گرہ مسالہ بغیرہ آلیڈی ڈالا ہوا ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فائنلی یہ سبزی بن کر بلکل تیار ہے اور ٹوٹل میں نے یہاں پر اس کو لگ پک پندرہ منٹ میں بنا کر تیار کر لیا تو بس گیس کو آف کر دیں اور اس کیو پر ڈالیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور بس آپ اس کو سرف کر دیجئے تو فرینڈز یہ دیکھیں نیچے کبھی کبھی نہیں یہ تھوڑی سی اس طرح سے چپکسی جاتی ہے تو بلکل چنتہ نہ کریں اس کو اس طرح سے سکریچ کر کے اچھے سے آپ الگ لگ کر دیں تو بہت ہی یمی سی ہیلڈی بہت ہی کم تیل مسالوں میں بنی ہوئی ہماری سبزی بن کر ہائی پروٹین والی سبزی بن کر تیار ہے آپ اس کو اسی طرح سے بلکل بنا کر گھر میں ضرور دیکھئے گا اور یہ جو شملہ ملچ ہے نا جب اس کے بائٹ مو میں آتے ہیں تو آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا آپ اس کو روٹی پوری پراتے کسی کے ساتھ بھی انجوائے کیجئے میں تو جا رہی ہوں اس کو روٹی کے ساتھ لنچ میں انجوائے کرنے آپ اس کو کیسے گھر میں بنائیں گے اور انجوائے کریں گے یہ مجھے لکھ کر ضرور بتائیے گا آپ کو یہ سبزی پراتے کے ساتھ پسند ہے پوری کے ساتھ پسند ہے یا پھر روٹی کے ساتھ پسند ہے یا پھر پلین رائس کے ساتھ آپ کھانا پسند کرتے ہیں ساتھی دال کھانا چاہیں گے یہ بھی مجھے لکھ کر ضرور بتائیے گا تو کیسی لگی رہی سے بھی